ہم ساتھے جنگ انٹرچینج سے باہر نکلیں اور ہم جا رہے ہیں ٹورڈ فیسل ٹاؤن جب آپ فیسل ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اب آپ نئے بھائیں دیکھتے ہیں کہ کس کس کمپنی نے کیا برینڈنگ کی رہی ہے کیونکہ ذریعی بات ہے کہ جو چیز آپ کو لگتار نظر آ رہی ہو وہ آپ کے ذین میں رہ دی ہے سراس والوں نے پہلے تو مدینہ ماما ڈینٹر پہ کیوئی ہے بیخان سرویس پہ کیوئی ہے اور یہ پھر اس کے بعد انہوں نے مارکٹنگ کا ایک کیا ہوئے اب دیکھیں اس میں فائدہ کیا ہے کہ انہوں نے شاید صرف دوار پینٹ کیا لیکن یہ لگتار نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ایس کمپیرٹو بل بوٹس کے اور جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے جو بھی آدمی گزر ہوگا اس کے ذین میں سراس ضرور ہوگا اب میرا ذین یہ کہتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں سے فیسل ٹاؤن کا موڈ آتا ہے ہم یہاں پہ اگر کوئی برینڈنگ کر سکیں می بھی ہم اوپر لگا سکیں کیونکہ جیسے آگے آپ نے دیکھا تو تنویر صاحب نے جو ہے وہ اپنا بورڈ لگایا ہے پالو ٹو کا ٹھیک ہے تو اب یہ اگر آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں یہ ایکسس مال ہے ان لوگوں نے اپنا لگایا ہے ٹھیک ہے یہ سراس سسا آگے فیسل ٹاؤن نے اپنا جو ہے وہ لگایا ہے تو جو بہت اہم چیز ہے بھئی ہے کہ آپ کا لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہاں پر ہیں یہ دیکھیں جی باہر ایکسس مال نے لگایا ہے سامنے جو ہے وہ ریل سٹیٹ جو بیلڈرز ہیں انہوں نے اپنا لگایا ہے ٹھیک ہے الفتہ سٹیٹ بیلڈرز نے لگایا ہے تو اگر یہ لگا سکتے ہیں تو نیچلی پھر ہم بھی لگا سکتے ہیں ہمیں لکھانا بھی چاہیے اور یہ دیکھیں مین جگہ پہ ہم تک پہنچنے سے پہلے کتنی ساری پارٹیاں ایسی ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جن کو لوگ دیکھیں گے اور کوئی معلوم ہو کہ ایک آدمی آ رہا ہے وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ اس جہاں پر آ سکتے ہیں سامنے آپ دیکھیں فیسل سکوئر کا لگایا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آگے جو ہے وہ ہمارا بن یکوب مارکٹنگ کا تقریباً بورڈ نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے آپ سائٹ پہ دیکھیں ای پارک ہے ہار سٹیٹ ہے سب کچھ نظر آ رہے ہیں اور یہ بڑی مشہور چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز دکھتی ہے وہ بکتی ہے ٹھیک ہے اب یہ سارے آپ دیکھ لیں یہ ٹاپ لینڈ کا الہدیت کا تو ہم کیوں اس طرح پیسے نہ خرچ کریں کہ جس سے ہمیں میکسیمم ویلیو ملے اور جو یہ بورڈز ہوتے ہیں ان میں ریڈ کلر یا کنٹراسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کی ویسے لازمین فرق پہ دوتا ہے وہ آپ بینک آف پنجاب کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو وائٹ اور بیک گراؤنڈ میں اورنج نظر آ رہا ہے تو اس کا آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہے اب وہ اگر آپ تنویر سب کے دیکھیں تو وہ گریگ کے دو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں تو بیلڈنگ بہت پرومننٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے ایک بیلڈنگ کے اندر نہ جان پڑ جاتی ہے چاہے وہ اتنی اچھی بیلڈنگ نہ ہو جتنا کہ ہم تصبر کہہ رہے ہیں تو آپ یہ سارے بورڈز دیکھیں تو آپ کو اس میں امپورٹنس نظر آئے گی پھر یہاں پہ آپ کے این اینڈ ویلیو کا جو ہے نا یہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ کتنا پرومننٹ جو ہے نا وہ ہے اور دوسرے آپ نے بہت زیادہ نی چیز لکھنی ہوتی جیسے اب ہم میں تو ہمیں سمپلی اپنے پوجیٹ کا نام لکھنا ہے بن یعکوب مارکٹنگ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں تیزی سے تعمیراتی کام اور دیچے سارے سیلز کے نمبر تاکہ کوئی بھی آدمی دور سے بھی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے تینکیو جی اسلام علیکم